Hey guys میں ہوں زین Welcome to another video کیا آپ ایک ایسی فوٹو کو ایک ایسی فوٹو بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک پروفیشنل پورٹر فوٹوگرفی کیسے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو تو آپ تک پہلے پہنچیں میں اس قسم کی فوٹوگرفی ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے کیمرا کی سیٹنگ سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کو کیمرا کی بیسک سیٹنگز نہیں معلوم تو اس کے لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جو اوپر کارز میں میں بھی دے دوں گا وہ آپ دیکھ کے اس میں تمام بیسک آپ کو کیمرا کی انفرمیشن مل جائے گی کیمرا سیٹنگ کی تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کیمرا میں سب سے وائیڈ اپرچر رکھنا ہے مطلب اگر آپ کا لینس 2.8 تک جاتا ہے تو 2.8 رکھنا ہے اور اگر آپ کا لینس 1.8 یا 1.4 یا 1.2 تک جاتا ہے تو آپ کو وہ رکھنا ہے اور جو لینس آپ یوز کر رہے ہیں اس کا میکسیمم زوم پہ اس کو شوٹ کریں اگر آپ کے پاس جیسے 18-55 ہے تو 55 پہ شوٹ کریں اور اگر آپ کے پاس پرائیم لینس ہے جس کی فوکل لینس فکس ہوتی جیسے 50 مم 50 پہ ہی آپ یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 70-200 یا اس قسم کا لینس ہے تو اس کو بھی آپ میکسیمم زوم کر کے ہی فوٹو لیں گے پورٹر لینے کے 200 پہ اور میکسیمم فوکل لینس جو ہے وہ یوز کرنے سے آپ کے جو سبجیک کے بیک گراؤن اور فور گراؤن جو ہے وہ کافی بلر ہو جائے گا جس کی وجہ سے سبجیک پہ دھیان ہمارا جائے گا جو کہ ڈسٹریکشن ہوں گی بیک گراؤن میں اور فور گراؤن میں وہ بلکل بلر ہو جائیں گے پورٹر ایٹ فوٹوز میں بیک گراؤن اور فور گراؤن کا بلر ہونا بہت ہی لازمی ہے تاکہ آپ کا جو سبجیکٹیو سٹینڈ آؤٹ کرے فوٹو میں اس کے بعد ہمیں کلرز کو سمجھنا ہے اگر آپ سن لائٹ میں شوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وائٹ بیلنس یعنی کلر بیلنس جو ہے وہ 5500 کلون رکھنا ہوگا یا پھر ڈے لائٹ وائٹ بیلنس پہ شوٹ کریں اگر ڈے لائٹ میں زیادہ پکچر لگ رہی ہے تو آپ آٹو وائٹ بیلنس آن کر دیں ویسے کلون کا جو آپشن ہے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہر کمرا میں ہی ہوتا بگینرز کمرا میں ہی ہوتا تو آپ آٹو وائٹ بیلنس ہی تب یوز کریں گے اگر آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے تو اس کے بعد ہم آئے سے جو اس کو منیم ہی رکھیں گے 100 اور شٹر سپید آپ 1x125 سے لے کے 500 رکھ سکتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا سبجک موو کر رہا ہے تو تھوڑی زیادہ شٹر سپید رکھیں گے اور اگر موو نہی کارا سٹل ہے تو 1x125 پہ بھی آپ کی پکچر کافی صحیح آ جائے گی آپ چاہے تو اپچر پیورٹی جو موڈ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو شٹر سپید کی پروانی کرنی پڑے گی آپ کو جسٹ اپچر رکھنا ہے 1.8 کامیر کو بتا دینا ہے کہ مجھے 1.8 پہ ہی فوٹو لینا ہے بیک گراؤن اور فور گران بلر رکھنا ہے اور باقی کی سیٹنگ کیمرا خود سے سلیکٹ کر لے گا پکچر سٹائل آپ سٹینڈر رکھیں اگر آپ چاہے تو نیوٹرل پکچر سٹائل بھی رکھ سکتے ہیں جس سے کلر بہت نیوٹرل ہو جائیں گے پکچر سٹائل جی پیگز میں آپ شوٹ کر رہے ہیں تو اس پہ افیکٹ کرے گا پکچر سٹائل اور وائد بیننس بھی اگر آپ رو شوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بعد میں بھی لائٹ روم میں ایجرس کر سکتے ہیں وائد بیننس کو بھی اور پکچر سٹائل کو بھی میٹرنگ موڈ آپ سینٹر ویٹڈ رکھیں گے کیونکہ آپ چاہیں گے کہ جس سبجک کا فوٹو لے رہے ہیں اسی کی ہی لائٹ ریڈنگ کی جائے کیمرا کی طرف سے اگر آپ پکچر سٹائل اور اپچر پرائرٹی ان سیٹنگز کے بارے میں ان ڈپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں میرا انسٹرگرام ہے آپ مجھے وہاں پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں اس پارے میں ویڈیو بنا دوں گا شوٹنگ کرتے وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ بیک گراؤنڈ اور آپ کے سبجک کے جو کلرز ہیں یعنی کہ آپ کسی کا پورٹرٹ جب لے رہے ہیں تو اس نے جس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بیک گراؤنڈ کئی ویسا تو نہیں ہے اگر ویسا ہوگا تو ایڈیٹنگ میں تھوڑا آپ کو مشکل ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ڈیفرنٹ کلر ہے جیسے آپ آؤٹڈور کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں تریز ہیں گراس ہے یا اس کسم کا گرینری ہے اور آپ کے جو پورٹر جس کلر رہے ہیں اس نے ڈیفرنٹ کلر کی کپڑے پہنے ہوئے ڈیفرنٹ کلر آرہ ہے تو یہ آپ کو ایڈیٹنگ میں بہت آسانی کرے گا اور سٹینڈ آؤٹ بھی کرے گا جب آپ ایڈیٹ کریں گے ایڈیٹ کریں گے ایسے پکچر کو لوگوں کو دیکھنے میں زیادہ اچھی لگے گی آپ اپنے سبجک کی جن کا پورٹر لے رہے ہیں ان کی آنکھ پہ فوکس کریں اور پھر ریکمپوز کریں لیفت یا رائٹ جہاں پہ بھی رکھنا ہے آنک پہ فوکس اس لیے لازمی ہے کیونکہ آپ لور اپرچر نمبر پہ شوٹ کر رہے ہیں 2.8 یا 1.8 جس میں کیمرا کا ہل جانا فوکس کا ہل جانا یہ کافی عام بات ہے اور دوسرا یہ کہ آنکھیں آپ کی باڈی کی سب سے ایکسپریسیف پارٹ ہوتی ہیں اس لیے آنکھوں پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیشہ بیکگرانڈ میں انوانٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو پہلے صاف کر دے وقت سے ہٹا دیں اگر پاسیبل ہے تو ویسے تو آپ کا بیکگرانڈ بلر ہو جائے گا لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور عجیب لگ رہی ہے تو اس کو پہلے کلیر کر دیں اگر پاسیبل ہے ایسی جگہ پہ آپ شوٹ کر رہے تو اور ہمیشہ رول آف تھرڈز کا استعمال کریں رول آف تھرڈز کیا ہوتا ہے اگر آپ کیمرہ کے سنسر کو دو لائن ہوریزنٹل اور دو لائن ورٹیکل میں کٹ کر دیں یہ جو چار انٹرسیکٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اسی پہ ہی اپنا سبجیکٹ رک کے شوٹ کریں یہ جو ہے یہ فوٹوگریفی کا ایک گولڈن رول ہے رول آف تھرڈز اور یہ آپ یوز کر کے آپ کی جو فوٹوگریفی ہو کافی پروفیشنل لگے گی اس طرح اگر آپ شوٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم ڈیسائی کریں گے ہم کونسی لائٹ میں شوٹ کریں گے ہمیشہ آؤٹڈور لائٹ جو سن لائٹ ہے اسے پروفر کریں نیچرل لائٹ لیکن بلکل دوپہر میں بھی شوٹ نہ کریں کیونے ہرش لائٹ ہوگی آپ اس وقت شوٹ کریں جب سوف لائٹ ہو جو کہ صوبہ ساڑھے چھے سے دس بجے تک ہوتی ہے سوف لائٹ اور شام ساڑھے چار سے چھ بجے تک سوف لائٹ ہوتی ہے آپ اس میں زیادہ شوٹ کریں ان ٹائمز میں جب آپ فوٹو لیں گے تو سورج کی ڈائریکٹ لائٹ نہیں آرہی ہوگی مطلب ڈائریکٹ ہرش لائٹ نہیں ہوگی تو آپ کو یہ جو نیچرل لائٹ بھی یا سوف باکس کی طرح تھوڑا ایفیکٹ دے گی اور اگر آپ کے سبجک کے کوئی سائٹ ڈارک ہے تو وہاں پہ آپ لائٹ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ریفلیکٹر سے یا تھرمر کوئل سے اس سے یہ ہوگا کہ جو ایریا ڈارک ہے وہاں پہ بھی لائٹ آجائے گی پورا فل ہو جائے گا سبجک جو ہے لائٹ مطلب اس پہ فل ہو جائے گی جہاں پہ لائٹ نہیں تھی اگر آپ لائٹ کا مزید یوز چاہتے ہیں تو آپ کرسٹل بالز یا پھر فیری لائٹ شوٹی یوز کر کے انٹرسٹنگ فوٹوز لے سکتے ہیں پورٹر فوٹوز اگر آپ ان لائٹ کے ساتھ مزید فوٹوگرفی کے بارے میں کچھ جانا چاہ رہے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں مجھے انسٹا پہ بھی ڈی ایم کر دیجئے اور اگر اس پہ مزید آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو میں ویڈیو بھی بنا دوں اگر آج کے لیے بس اتنا ہی تھا آپ ان تیکنیکس کو یوز کر کے پورٹر لیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ مزید آپ کی جو فوٹوگرفی اس میں مزید ایمپروومنٹ آئے گی اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا سی جو نیکس ویڈیو تینکیو با با